نمشکار آدھاب دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیلائی دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھرلائنس ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کی سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بیہار سے کانگریز پارٹی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے ایک دگج ہستی کانگریز پارٹی میں شامل ہو گئے اس کی جانکاری آگئے آپ کو وستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ رمضان کے بعد اب بی جے پی مسلمانوں کو لے کر کے ایک اور بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے کیا ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ رمضان پر نماز ادا کر رہے نمازیوں کے مسجد میں گھس کر کے ہتھیار بند لوگوں نے بتا جا رہا ہے حملہ کیا ہے کہاں کا یہ معاملہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش کی یوگی سرکار نے اڈانی گروپ کو دیا جبردست جھٹکا کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ آزم خان کو کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے آزم خان کی جو جوہر یونیورسٹی اس کو لے کر کے کوٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو آگے دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی مدھ پردیش سے بڑی خبر ہے جہاں پر شیورا سنگھ چوہان سرکار نے اب جو ہے ایک نیا اعلان کر دیا ہے جس سے فلم جگت میں ایک طرح سے ہڑکم مچ گیا ہے اس کی بھی جانکاری آگیا آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب بی جے پی کے ایک اور دگج نیتا نے دیش کی جو دھروہر ہے ان کے نام بدلنے کی جو ہے بات کہی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والے کچھ ہی مہنوں کے بعد کئی راجیوں کے اندر ویدان سوا چناؤں ہونے والا لیکن اسی بیچ بیہار سے کانگریس پارٹی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار میں رویوار کو ڈائریکٹر آف ریوینو انٹیلیجنس کے تیز ترار ادھکاری رہے رویندر پاسوان نے کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے رویندر پاسوان مولتہ گاؤں نرولی بختیار پر کے رہنے والے ہیں رویندر پاسوان نے صداقت آشرم میں کانگریس پردیش ادھکش اکلیز سنگھ کی اپستیتی میں پارٹی کی صدستہ گرانٹ کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے پرمہاویت ہو کر کے رویندر پاسوان نے کانگریس کے جریعے بیہار کی سیوا کرنے کا سنکرپ لیا اور پھر سویش چھک سینہ نروت یعنی بی آرس لے کر کانگریس سے جڑنے کو تیار ہو گئے ہیں اور یہ کانگریس پارٹی کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے نیتہ لگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں کانگریس کو چھوڑ رہے ہیں لگر ایسی سیچویشن میں اگر اس طرح کے بڑے پد پر بیٹھے ادھکاری کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ کانگریس پارٹی کے لیے بیہار سے اچھی خبر ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے مدھ پردیش سرکار یعنی بی جے پی سرکار اب مسلمانوں کو لے کر کے ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مدھ پردیش میں اسی سال ہونے والے ویدان سبا چناؤں کی تیاری میں بھاچپا جھوٹ گئی ہے ہر ورگ تک اپنی پکڑ مجبوط کرنے میں بھاچپا کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اسی کرم میں امبیٹ کر جینتی تک جلہ سر پر کسان سمیلن کیے جا رہے ہیں جس میں کسانوں کو شریعن کے فائدے بتا کر کھیتی کے لئے پردساہیت کیا جا رہا ہے لیکن اسی بیچ عید کے بعد بھاچپا مسلم ووٹرز تک پہنچ بڑھانے کے لئے سوپی سواد مہادان چلانے جا رہی ہے اس کے تحت منتری نیتہ کوالی سننے درگا جائیں گے بی جے پی اپنی نیتیوں کے پرچار کے لئے درگا کو بنائے گی مادھیم تو کہیں نہ کہیں جو بی جے پی کے نیتہ ابھی تک درگا سے پرہیج کر رہے تھے وہ بی جے پی کے نیتہ اب چنان میں ووٹ مذہب جو ہے پانے کے لئے اب نیا کارکرم لانچ کرنے جا رہے ہیں اب اس سے بی جے پی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ بی جے پی والے ہی جانے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے یہاں پر دوستو سونی پت سے جہاں پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بتا جا رہا ہے سونی پت کے ساندل کلا گاؤں میں ایک بار پھر ایک خاص سمدائے یعنی مسلم سمدائے کے لوگوں پر حملہ کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق رمضان کے موقع پر لوگ دیر رات تک نماز ادا کر رہے تھے اسی دوران کچھ ہتھیار بند حملہواروں نے ان کے دھرمستل میں گز کر ان پر جو ہے حملہ کر دیا ہے ساتھی جو فسادی تھے یہاں اتفاد بھی انہوں نے مچایا ہے تو اور فورک کو بھی یہاں پر انجام دیا ہے اس صد بگڑنے کے بعد گاؤں میں پولیس بل کی تیناتی کر دی گئی ہے وہی معاملے کی جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے حریانہ کے اندر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے ویسے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حریانہ کے اندر پہلے ہی کئی معاملوں کو لے کر کے بوال مچا ہوا ہے اور ایسی سچویشن میں آپ مسجد کے اندر پھر سملا کر دینا یہ کہیں نہ کہیں ایک لائن آرڈر کے ایشو کو درشاتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر سامنے آ رہی ہے اب جو ہے آزم خان کی یونیورسٹی جوہر یونیورسٹی کو لے کر کے کوٹ کا بہت بڑا فیصلہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کئی مہینوں کے بعد سپا کے راشتی مہا سچیو آزم خان کو شکروار کو ایڈی جے کوٹ سے بڑی راحت مل گئی ہے ایڈی جے کوٹ نے مانا تھا کہ جوہر ٹرسٹ نے کسانوں سے جمین خریدنے میں ویدھک پرکردیا کو اپنایا اور ساتھی جمین کی درناشت کا بھوکتان بھی کیا ہے عجیم نگر تھانے کے دو کسان راشد اور اجمل نے پچھلے دنوں ایڈی جی کی کوٹ میں اپیل دائر کی تھی اس میں کسانوں نے جوہر ٹرسٹ پر جبرن جمین کبزینے کا آروپ لگایا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کی جمینوں کو جبرن بینامہ کرا لیا گیا ہے اس کی قیمت بھی نہیں دی تھی کسانوں نے سیویل کوٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا اسے نشلی عدلت خالج کر چکی ہے ان دونوں کسانوں نے کوٹ میں چار معاملوں میں راحت کی مانگ رکھی تھی اس معاملے میں اس کروار کو ایڈی جی کوٹ میں سنوائی ہوئی جس پر آزم خان اور ان کی یونیورسٹی جوہر یونیورسٹی کو بڑی راحت مل گئی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آری آڈانی گروپ کو یوگی سرکار کا بڑا جھٹکا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش میں اورجہ وطرن کرنے والی دو کمپنیوں نے آڈانی اور جی ایم آر گروپ کی کمپنیوں کی اور سے جو ہے سمارٹ میٹر کی پچیس ہزار کروڑ کی بولی کو رت کر دیا ہے دکشڑانچل ودھوت وطرن نگم اور پروانچل ودھوت وطرن نگم نے بینا وجہ بتایا آڈانی گروپ کی کمپنیوں کو کی جو بولی ہے وہ رت کر دیا ہے آڈانی اور جی ایم آر گروپ کی کمپنیوں نے سب سے کم دام میں میٹر سپلائی کرنے کی بولی لگائی تھی دونوں نے نویدہ میں سات ہزار اور نو ہزار کروڑ روپ کی بولی اپنے ٹینڈر میں لگائی تھی گوھر کرنے والی بات ہے کہ دونوں ہی کمپنیاں سمارٹ میٹر نہیں بناتی ہیں لیکن آپ جانتے ہوں گے آڈانی اور ان کی کمپنیوں کو لے کر کے کس طرح سے ووال مچا ہوا اسی سیچویشن میں اتر پردیس کی یوگی سرکار نے آڈانی سب کی دو کمپنیوں کے ٹینڈر کو رت کر دیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی ہے مدھ پردیس سے ہی جہاں پر شیورا سنگھ چوہان سرکار نے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو لے کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مدھ پردیس کے مقمی منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ آپ اتی جنگ ویف سیریج کو پردیس میں ریلیج ہونے کی انومتی نہیں دی جائے گی شنیوار دیر شام بھوپال میں آئیوجیت ایک کارکرم میں سی ایم نے یہا اعلان کر دیا ہے مقمی منتری نے کہا ہے کہ راج سرکار اپتی جنگ ویف سیریج پر پردیبند لگانے کے لئے قدم اٹھائے گی بھوپال میں دھرم گروہ دیوکی نند جو ہے تھاکر کے کارکرم میں حصہ لیتے ہوئے شیورا سنگھ نے کہا تھا کہ دیوکی نندن تھاکر نے ایسی ویف سیریج پر پردیبند لگانے کی اوشکتہ کے بارے میں بات کی ہے تو کہیں نہ کہ آپ اوٹیٹی پلیٹ فارم پر شکنجا قسمنے کی جو قواعد ہے وہ شروع ہو چکی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو بی جے پی کے کندری منتری گریراز سنگھ نے اب دیش کی دھرواروں کو اور ان کے نام بدلنے کی اب ایک بار پھر سے ایک نئی رڑنیتی تیار کی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا دیکھ سکتے ہیں کندری گرامیڈ وکاس اور پنچائیتی راج منتری گریراز سنگھ شکروار کو اپنے سمبودھن میں مجفر نگر کا نام لینے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ مغلوں کی نشانی ہے یہ نام اچھا نہیں ہے اس کو آپ نام بدل دینا چاہیے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا یہ دھرتی کسانوں کی رازدھانی ہے حالانکہ جتنی بھی دیش میں مغلوں کے دور کی مارتیں ہیں یا جو چیزیں ان کے نام بدلنے چاہیے یعنی بی جے پی کے نیتہ آپ صرف نام بدل کر کے دیش میں وکاس دکھانا چاہتے ہیں آپ کی اپنی اس پر کیا رہا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں